اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب آج کا بلوگ کرتے شروع تو یار کافی دن ہو گیا بلوگ نہیں تھا آرہا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاپا کے پاس سے آگئے ہیں تو جب ہم آئے تھے نا چھبیس کو آئے ہیں تو تیس ٹریقوں میں بہت زیادہ بمار ہو گیا تھا تو ہم نے بلیڈ ٹیسٹ کروایا ہے میرا ممہ نے اور اس میں مجھے یرکان نکل آیا تھا تو میڈیسن وغیرہ میں نے کھا لی ہے پندرہ دن ہو گیا اور جو ائرپورٹ والا لوگ سا وہ بھی لیٹ ہو گیا اور جو یہ فنچیز لائے تھے وہ بھی لوگ اسی لیے لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ مجھے یرکان ہو گیا تھا تو ڈوکٹر نے کہا تھا کہ صبح صبح نہ چھت پر ننگے پاؤں چکر لگانے جوتی اتار کر تو میں اب روز آتا ہوں اور جوتی اتار کر پوری چھت پر چکر لگاتا ہوں اور باقی میڈیسن وغیرہ میں کھا رہا ہوں اور میں پہلے سے بہتر ہوں پہلے میری کافی طویعت خراب ہو گی تھی لیکن الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور جو لکریوں کا ہار ہوتا ہے یہ کان میں پہنتے ہیں وہ بھی پہن لیا اس کو بھی پندرہ دن ہو گئے ہیں پانچ پانچ دن بعد وہ بدلوانا ہوتا تھا نیا پہننا ہوتا تھا تو تین دن کا اس کا پیریڈ ہوتا ہے تین بار کا پانچ دن بار پھر پانچ دن بعد پھر پانچ دن بعد وہ پہننا ہوتا ہے آنکھ کی لکری کا وہ بنت ہے اور باقی وہ بھی اتر گیا ہے کیونکہ پندرہ دن کا اس کا پیریڈ ہوتا ہے تو وہ پیریڈ مکمل ہو گیا یرکان بھی ختم ہو گیا لیکن جو اب ویکنس ہو گیا اب اس نے تنگ کیا ہوئے تو خیر وہ بھی اب جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے گی باقی آپ لوگوں نے میرے لئے دعا کرنی ہے کہ میں جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے گی اور ابھی میں آیا ہوں جی چھت پر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے چکر لگانے ہوتے ہیں اور آج گھڑنی ہوتے ہیں وہ بھی مضمیل ہی مجھے بتا رہا تھا مجھے تو نہیں پتا تو میں نے کہا چلو کوئنی ہاتھ دیکھ لیتے ہیں ویسے بھی آپ کو تھامنیل سے پتا لگی گیا ہوگا کہ کیا گھڑنی ہوتے ہیں ہماری جو فنچیز ہے نا مضمیل بتا رہا تھا انہوں نے انڈے جنہ شروع کر دیئے ہیں لیکن جب اس نے دیکھا تھا تو ایک تھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کتنے ہیں اور یار دوسری بات اس لئے کر دوں کہ ہمارا جو کھمڑا ہے نا ابھی تک اس کی کھمڑی نہیں آئی کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے کچھ میں بھی نہیں تھی اس لئے کھمڑی ابھی نہیں آری تو آپ لوگ دعا کرنا میں تھی اور یہ گرمی بھی زیادہ کم ہو جے پھر انشاءاللہ اس کی کھمڑی لیں گے اور باقی ابھی میں آپ کو ان کے انڈے دکھاتا ہوں چلو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ادھر انڈے ہیں وہ دیکھیں تین ہیں اور باقی کافی دن نہیں ہو گئے انڈوں کو اور یہ دیکھیں جی ادھر بھی دو ہیں اوپر والی مٹکی میں دو ہیں ادھر ایک بھی نہیں ہے اور ادھر ہے جی تین انڈے اور وہ بتا رہے ہیں ان کو آٹھ دن ہو گئے ہیں تو آپ خود حساب لگا لیں آٹھ دن کتنے ہوتا ہے کہ دس سے دس سے بارہ دن میں ان کے انڈے سے بچہ نکل آتا ہے تو آٹھ دن ہو گئے ہیں تو دیکھتے اب نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے باقی یہ لوگ ان کو انکیوبیٹ تو کرتے ہیں انڈے اوپر جا کر بیٹھتے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں ان میں سے بچہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا اور یہ دیکھیں جی فنچز اور یار ابھی ہمارا کیج آپ کو بہت زیادہ گندہ لگتا ہوگا کیونکہ یہ کھڑے جو ہیں نا ان کی وجہ سے اور کچھ یہ کچڑا ہو گیا ہے اس کا پینٹ بھی سارا خراب ہو گیا ہے یہ سفیدیاں بھی اور ادھر مٹکیاں بھی بہت تین ہی لگی ہوئی ہیں سٹکس بھی نہیں ہیں اس کی کھومڑی بھی نہیں ہیں تو جیسے یہ گرمی ذرا کم ہوتی ہے نا بس آپ لوگ ایک ہفتہ ویٹ کریں صحیح ہے ایک ہفتہ بعد نا یہ ادھر پینٹ پونٹ اور مٹکیاں کرنا میں شروع کر دوں گا مٹکیاں لگانا اور جیسے پینٹ اور مٹکیاں لگ جائیں گی نا تو یہ جو کھڑے ہیں نا تو ان کو باہر شفٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ سارا برز کا ہونے والا ہے صحیح ہے تو ادھر ہم نے مرگیاں چودے بس کے کچھ بھی نہیں رکھنا صحیح ہے ادھر سارے ہم نے پرندے ہی رکھنا ہے پورا ماسٹر کے بنایا ہے میں نے یہ مقصد کے لیے تھا کہ بس ادھر پرندے ہی رکھوں گا الگ الگ قسم کے اور جیسے ایک خمڑا بھی آگیا ہے یہ آگئے فینچیز آگئی ہیں تو ابھی بس کچھ دن اور سات آٹھ دن اور پھر جیسے گرمی باہر میں موسم اچھا ہو جانا ہے بعد میں نیٹ پر بھی بادل بتائے ہوئے ہیں یہ کھڑا اٹھا کے باہر رکھیں گے یہ کھڑا اٹھا کے باہر ادھر ہم نے مٹکیاں لگا دینی ہے میرا دل کرتا ہے اس والی جو دوار ہے ادھر ساری مٹکیاں لگا کے اور اوپر اوپر فینچیز کی مٹکیاں لگا دوں گا کیونکہ اوپر انڈے دے نا پسند کرتی ہیں اور جو پینٹ ہے وہ میں آپ کو باہر سے دکھاتا ہوں اس زنگ کتنا لگ گیا ہوئے پیشلے دنوں بارشے ہیں یہ دیکھیں زنگ یہ دیکھیں نیچے بھی سارا زنگ لگا ہوا کافی زیادہ زنگ لگا ہے یہ دیکھیں تو اسی لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ یہاں پر نیا پینٹ کریں گے اور پینٹ کی سکلر کا کرنا ہے وہ بھی سوچ لیا ہے کرنا ہے جی سکائی بلو کلر کا اور وہ پاپا نے بھی کہا تھا کہ سکائی بلو کرنا اچھا لگے گا تو پاپا کی پسند کا بس کلر کر لینا سکائی بلو اور اندر کمبینیشن بھی صحیح ہو جائے گا میچنگ میچنگ ہو جائے گی اندر وائٹ اور باہر سکائی بلو اور باقی آر آج گرمی دیکھیں اچھا خاصا سورج لگا ہوا ہے کافی گرمی ہے آئے میں ذرا لیٹ ہو گیا ہوں آئے میں ساڑھے ساتھ آیا ہوں ویسے میں چھ بجے روز چھت پر آکے سات بجے تک چلے جاتا تھا ڈاکٹر نے کہا بس گرنٹ ہی لینی ہے سورج کی جو صبح صبح کرنے ہوتی ہیں وہ بس آمنے لینی ہے اور جوتی اتار کر چھت پر پھننا ہے تو ابھی ادھر چکر وغیرہ لگاتے ہیں اور آپ سب نے ایک کامی لازمی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے اب ہمارا مقصر ہے 3 کے سبسکرائبر جلدی جلدی سے 3 کے سبسکرائبر بھی کروا دینا اور ادھر بھی ہم انشاءاللہ پیارے پیارے پرندے لائیں گے اس ماسٹر پیج میں اور ادھر جب پینٹ ہو جائے گا کافی پیارا لگے گا اور یہ خودوں کا کر کے اچھا نہیں لگتا جب کھڑے باہر آئیں گے تو بود یادا پیارا لگا کرے گا پھر بتخیں ہر چیزی لے یعنی ہے صحیح ہم نے باہر کمنٹ میں بتانا ہے یہ والی چیز لاؤ انشاءاللہ وہ ہی لائیں گے اور باقی ادھر چکر وغیرہ لگاتے ہیں اور اب سب بہن بھائیوں نے میرے لئے دعا کرنی ہے کہ میں جلدی جلدی ٹھیک ہو اور یہ گرمی جو ہے وہ کم ہو مجھے تاکہ نا کیج کے لئے پیارے پیارے سے پرندے آ سکیں کیونکہ گرمی کا کر کے اور کچھ میں بمار ہوں تو اسی لئے نا برز وغیرہ نہیں آ سکیں تو جیسی اب ہم تھی میں ٹھیک ہو جنگا تو انشاءاللہ برز بھی آئیں گے اور جو مچھلیاں تھی وہ میں لے کر آ گیا ہوں وہ بھی میں آپ کو نیچے جا کر دکھاتا ہوں ان کا پانی کافی زیادہ گندہ ہے وہ کل کی ویڈیو میں نہ چینج کر دیں گے اور ایدھر ہے جی آج کل ہو رہے ہم امان سے آئے ہیں نا تو ہم ہی لگ رہے ہیں موسم چینج ہو ہے تو ہم لوگ بمار ہیں لیکن یہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ ایدھر آئی ہے جی ملیڈیا ٹائفیٹ اور یرکان کی کوئی ہوا آئی چلی ہے کہہ رہے ہیں ڈوکٹر بھی کہہ رہے ہیں تو ممہ کو بھی ہو گیا جی یہ ملیڈیا مامو کو بھی پچھلے دن ٹائفیٹ ہو گیا تھا تو کزن ہے اسے بھی کافی زیادہ بخار ہو گیا تھا مجھے ارکان ہو گیا جسے دیکھو ہر گھر میں سارے کے سارے لیٹے ہوں میں بمار پڑے ہوں میں سارے اور اندر یہاں پانی رکھنا بول گیا ہوں کھمڑا پانی کے پاس آ رہا ہے یہ دیکھیں کھمڑا ماشاءاللہ ہمارا کافی زیادہ پیارا ہو گیا ہے پانی لے آیا یہ دیکھیں جی گندہ ہو گیا پانی یہاں آج کل کیڑیاں بھی کافی آ رہی ہیں ہمارا بھی نیچے والا گھر کیڑی سے بڑھا ہوا اتنی کیڑیاں جب ہمارا گھر پہلے پہلے بناتا تو ایک بھی کیڑیاں نہیں تھی ایک بھی کیڑی نظر نہیں تھی آتی اب پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں اور اس کی حالت دیکھیں اب اس کو دو نہ پڑھنا ہے با میں اس میں پانی ڈالتے ہیں کافی زیادہ گرمی ہے ایک منٹ بھی کھڑا نہیں وہ جارہ گرمی میں ایدھے پانی ڈالتے ہیں اور یار یہ والے جو کھڑے ہیں ان پہ بھی میں سوچ رہا ہوں ان پہ نا مزمیل سے کوں گا کیونکہ یہ مزمیل کے ہیں تو اسے کوں گا کہ یہ جو پینٹ ہوتا ہے نا یہ اس کو پھیڑ دے اچھی طرح وائٹ کلر کا پینٹ ہوگا کافی پیارے لگیں گے اور سب سے امپورٹنٹ بات تھوڑے دن پہلے نا مزمیلہ ہے جی اصیل مرگی اور مرگے کا پیار صحیح ہے آپ اس کے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں لنک میں آپ کو ڈسکریپشن پر لگا دوں گا صحیح ہے اس کے چینل کا اور وہ لائے جی اصیل مرگا اور مرگی صحیح ہے پہلے دن مرگا صبح مرگی مار گئی ہے رات کو مرگا مار گئی ہے صحیح ہے اتنی زیادہ ایدھا گرمی ہو گئی ہے تو وہ بچارہ روڑا تھا کہ یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا اتنے مہنگے لائے تھا اور بریڈ کونسی تھی پیلا سیل صحیح ہے بڑے اچھے ہوتے ہیں فائٹر سیل ہوتے ہیں وہ بلے کافی زیادہ لڑ لیتے ہیں تو یہ جو سیل ہے لوگ لڑانے کے لیے لیکن ہم نے جو ہے وہ شوک کے لیے رکھے ہیں کیونکہ ہمیں برز کا بہت زیادہ شوک ہے تو اس کھڑے میں اس نے رکھے تھے صحیح ہے صبح ہے مرگی مرگی مرگے کو پھر نہیں چلے گیا کہ گرمی سے مرا ہو گا تو کوئی نہیں پنکھا چلا دیتے ہیں پنکھے میں رکھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ بھی شام کو دیکھا تو مار گیا تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بس ہفتہ آپ لوگ ویٹ کریں صحیح ہے پھر انشاءاللہ ڈیلی و لوگ بنائیں گے اور پیارے پیارے پر ہندے بھی لائیں گے ابھی پینٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے تو باقی آج کا و لوگ جو ہے وہ یہیں پر انڈ کرتے ہیں آپ سب بہن بھائیوں نے میرے لئے دعا کرنی ہے کہ میں جلدی جلدی ٹھیک ہو جوں اور باقی آج کے و لوگ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگ ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دینا ملیں گے کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ